مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر ہمیں جھوٹی تسلیہ دے رہی ہے حالانکہ مظاہرین یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا ایک اعلان کرے کلیر بات ہو یہ اعلان کرے کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے بعض ذابطہ طور پر بے دخل کر رہی ہے لیکن حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور فواج آدری تو کلیدم تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر لچک دکھاؤ گے تو حکومت لچک دکھائے گی اور اگر انارکی اور انتشار پھیلاؤ گے تو ریاست حرکت میں آئے گی ہمارے مطالباتیں ہیں کہ جو فرانس کا سفیر ہیں اس کو یہاں سے دفع کیا جائے کیونکہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں دیکھو کہیں دن ہم روانہ ہو چکے ہیں دیکھو جب آپ اپنی پولیس کو مارو گے اس بچارے ایس آئی کو مار کے آج تو مجھے رونا آگیا وہ ویڈیو اور اس کو چھوٹا بچا دیکھے وہ ڈیوٹی کر رہے سٹیٹ کی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کرایسز کافی بڑا ہو گیا گیا گورمنٹ کے لیے اور اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کی اگر یہ بیٹھے رہے ہیں اور پورا پنجاب کٹ آف ہو جائے تو آپ کا نقصان کتنا ہو رہا ہے اس کی بڑا ہے کہ دنیا میں بچاس زیادہ مسلم ممالک ہیں کہ پولیس پر سیدھی فائرنگ کی گئی فائرنگ سے کچھ پولیس حیلکار شہید کچھ زخمی ہوئے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پاکستان کی ناک میں اگر کسی نے دم کیا ہوا ہے تو وہ ہے تیری کے لبے پاکستان کی ایسی دھارمی تنجین جس کے پاس میں لاکھوں بوٹ جس کے ایک اشارے پر لاکھوں بوٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے کافی ٹائم پہلے پاکستان سرکار نے مہائدہ بھی کیا تھا وعدہ بھی کیا تھا ان کے ساتھ میں کہ نکال دیں گے ہم کو تھوڑا سمیہ دیجی ہے لیکن اپنے وعدے سے مکر گئی پاکستان گورنمنٹ تو انہوں نے واپس سے دھرنے پردشن دینا شروع کر دی ہے اور یہ دھرنے پردشن ان کے اورے 23 تاریخ سے چل رہے ہیں یہ بھی تاریخ سے ابھی تک سیکڑوں لوگوں کی جان جا چکی ہے کافی پولیس والے بھی جکمی ہوئے پولیس والے بھی مرے اور ساتھ میں عام آدمی بھی مرے اور دوسرے تیری کے لبک والے بھی مرے لیکن میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں وہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب آگے جو ویڈیو آپ دیکھو گے آپ کو سمجھ آ جائے اور پاکستان کے پاس سب سے بڑی علاج یہ ہے کہ جو بھی کام پاکستان میں بگڑتا ہے اور وہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کی جو ملک بدری کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کا ایک اعلان کرے کلیر بات ہو یہ اعلان کرے کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے بعض ذابطہ طور پر بے دخل کر رہی ہے لیکن حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور فواہ چودری تو کلیدن تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر لچک دکھاؤگے تو حکومت لچک دکھائے گی اور اگر انارکی اور انتشار پھیلاؤگے تو ریاست حرکت میں آئے گی سینی اشارت کی بھی ذمہ داری آتی کہ وہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کا سبب نہ بنے آپ یہ دیکھیں کہ فرانس سے تعلقات جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ اس کا مسئلہ ہے حکومت کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ ہے کچھ چیزوں پہ آپ ہر چیز تو پر ناراضن ہو کر سڑکوں پر آکے تیسلیں کرتے ہیں دپرومیٹک معاملات کو اس پر ریاست کی اپنے بہت زیادہ اور مفردات ہوتے ہیں تو آپ یا تو ایسی کے پلیٹ فرم کے تحت آپ کوئی بات کرتے آپ کئی مسئل موالک ملکے کرتے تو پاکستان کو ان حالات میں جبکہ پہلی ہی بہت اشکالات کے شکار ہیں تنا کر دینا کوئی مناسبات اس طرح کا مطالبہ کرنا تو میں تمہیں سوں کہ ہماری جو دینی چاہتت ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے مخالفت پر آیا مخالفت کرنے کے اسو پاکستان کو جس چیز کی سکتا رضبورت ہے وہ ہے سیاسی استحقام کی اور کیونکہ سیاسی استحقام ہوگا تو ہماری ہمارچی طرف کی ہوگی لوگ بڑے دکھی ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت دکھی ہیں لائن آرڈر کے مسئلیں ہیں جاتی انتشار ادم استحقام ہیں تو ہمیں ایسا کوئی بھی کل ادم تنظیم کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر گیا ہے اور کل ادم تنظیم نے ماضی میں متعدد بارپور تشدد راستہ اپنایا ہے کل ادم تنظیم نے سرکاری اور نجی ملاک کو نقصان پہنچایا اہل کاروں پر تشدد کیا تحمل اور برداشت کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے کل ادم تنظیم کا جو رویہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ریاست پور امن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے ریاست آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر مذاکرات کرے گی غیر آئینی اور بلا جواز مطالبہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی پارٹی ہے ملٹنٹ پارٹی ہے آلموسٹ اس پارٹی کو ٹیرریس پارٹی بناتے ہیں جب الیکشن کا وقت آیا اور باریس لاکھ ووٹ انہوں نے لے لیا اور زیادہ تر نواز شریف سے اس وقت پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہوگی اس پارٹی کے ساتھ کہنے کی بات یہ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کیا کنفیوشن ہے بھئی یہ تو قتم ہی نہیں ہو رہا ہے کنفیوشن یہ کہہ رہے ہیں ان کو تم واپس چلے جاؤ تم رکو مارچ مت کرو ادھر ہی بیٹھو مجھے آج ہمارے چینل کے پروگرام میں پتا چلا اس سے جو سات بجے کا جو پروگرام اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ پتا نہیں کتنے کڑوڑ اور کڑوڑ روپیہ کا ٹیکس کلیکش نہیں کیا جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ایکسپورٹس پہ تباہی ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے پورا پنجاب کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کوئی سلوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلط جائے اب ہماری معشت ہے آپ کو پتا ہے معشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ہماری معشت ڈوبتی ہے کبھی اُبھرتی ہے اب ایسے میں اگر امن برکران نہیں رہا تو اس سے کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے پورے ملک کو ہو سکتا ہے پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا اب ایک طرف حکومت مظاہرین سے نمٹ رہی ہے اور مظاہرین نے حکومت کے لئے بھی مشکلات پیدا کی ہوئی اور وہیں پر اپوزیشن بجائے اس معاملے پر تمام اقتلافات بھلا کر حکومت کا ساتھ دے بطن کے لئے ملک کے لئے پاکستان کے لئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہاں پر ساتھ دینے کے بجائے حکومت کی ٹانگیں کھینچنے سے باز نہیں آ رہی ہے یہ ان کے گلے میں پڑے گی ایک ریلیجس لیڈر قادر جلانی صاحب نے بڑا اچھا ٹی وی پہ کہا ہے یہ ریبیلین ہے دیکھو جب آپ اپنی پولیس کو مارو گے اس بچارے ایس آئی کو مار کے آج تو مجھے رونا آگیا ہے اس کی ویڈیو اور اس کو چھوٹا بچہ دیکھیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں سٹیٹ کی اور آپ اس کو قتل کر رہے ہیں پی جے جب ریاست اور ہماری سیاسی پارٹییں اپنا رسپونسیبیلٹی ادا نہیں کرتی تو ماضی میں بھی ایسے حالات بنے ہیں اور ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور مستقبل بھی بنتے رہیں گے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس طرح کے حالات کو ریٹ اسٹیبلش بھی کرنی ہے ہم نے ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی جسم کے حصے ہیں چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے یہ ٹی ایل پی کے لوگ ہیں یا ہمارے ہی لوگ ہیں ہم نے ریٹ بھی اسٹیبلش کرنی ہے بھٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ریاست نے آنے والے وقت میں اس طرح کی چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اب حکومت ایک طرف قلعہ دم تنظیم کے مظاہرین سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی بات کرتی اور دوسری جانب سیول اور اسکری قیادت نے آج اجلاس میں سخت موقع پر اپنایا ہے اور جو مطالبات مظاہرین نے کیے حکومت کا ان کو ماننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ اجلاس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ قلعہ دم تنظیم کے سربراہ کو کسی صورت رہا نہیں کیا جائے گا جبکہ مظاہرین کا فرانسی سے سفیر کو بے دخل کرنے کے مطالبے پر بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر ہمیں جھوٹی تسلیہ دے رہی ہے حالانکہ مظاہرین یہ چاہتا ہے آمیر صاحب یہ صرف موجودہ گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا بلکہ پاسٹ کی جتنی بھی گورنمنٹس تھی جیسے ہی لوگ سرکوں پر آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ ٹی ال پی والا معاملہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فیض آباد دھرنے کے بعد وزیر قانون کو مستعفی بھی ہونا پڑا اور جو ہے وہ اگرچہ کہ اس وقت پولیس کی ذلت بھی ہوئی حکومت کی رٹ بھی خراب ہوئی لیکن یہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے تو کیا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارے جو حکمران ہیں اب اس سے سبق سیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے مذہب کا جو سیاست میں استعمال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں جو تحریک انصاف ہے وہ ٹی ال پی کے ساتھ کھڑی تھی ان کی حمایت میں کھڑی تھی آپ نے بڑا میرے خانم میں اچھا سوال کیا اور آپ کے سوال میں ایک جواب بھی ہے اور جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاست مفردات کے لیے جو ہے وہ حکومت اور مظاہرین میں اب تک مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں یہ اونٹ کسی کربت ابھی تک بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا ابھی جو پوری صورتحال ہے اس وقت جب کہ پاکستان معاشی بدحالی کا بھی شکار ہے اور خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کسی تبدیل ہو رہی ہے تو کیا حکومت اس معاملے کو آپ کو لگتے ہیں کہ صحیح معنیوں میں ڈیل بھی کر رہی ہے یا پھر نہیں اور وقت کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ کتنی جلدی اس کو ڈیل کر لینا چاہیے اوری طور پہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ تقریباً ایک قومی علمیہ بن چکا ہے اور اسی لیے میری راہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پولٹیکل کنسنسز پیدا کیا جائے فوری طور پہ سارے سربراہوں کو بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور فنڈنگ کے در سے آ رہی ہے اور کون سا سوشل میڈیا کہاں کہاں سے یہ نکل رہا ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں ایک چیز کہ آپ تمام علماء کو جمع کریں ان کے سامنے بھی یہ ثبوت رکھیں اور ان سے یہ اعلان کروائیں کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ یہ غیر اسلامی ہیں تاکہ یہ جو لبادہ وڑا ہوئے ہیں پورے معاملے نے ریلیجن کا اس کو اپر سے اتارا جائے اس پٹی کو تاکہ نیچے سے اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے اور دوسری بات یہ کہ تیسی چھوٹی سی بات ہے حکومت میں حکومت کسی ایک اپنے سپوکس پرسن کو مربانی کر کے مقرر کر لیں کہ جنہوں نے سلسلے میں بولنا ہے سینسٹیو معاملہ ہے تو ایسے ہر کوئی بڑی اہام بات میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک لائن لگا دی جائے اس سے آگے جو بھی ہے اس کو گولیاں مار دی جائے یا توپوں سے روکا جائے تو یہ تو نہ ہونے کا ہے نہ ایسے کرنا چاہیے کچھ لوگ اس کو تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ ملاتے ہیں وہ پتہ نہیں کس سوچ کے مالک ہے وہ ایک ارگنائزڈ دشمن کی پالوی تنظیم تھی ہرے کے ہاتھ میں مشین گن اور راکٹس اور وہ ساری چیزیں تھی یہ تو ٹھیک ہے ڈنڈے ان کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے تو کرنا یہ چاہیے سب سے پہلے تو لیڈرشپ کو تو اٹھانا چاہیے اور وہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس والے ان کے اوپر ٹیررزم کے مقدمے بنانے چاہیے کیونکہ وہ رسپونسبل ہیں جو کچھ ابھی تک ہوا ہے جو ملاک کو نقصان پہنچا اور تب کچھ ہے جو مس گائیڈڈ لوگ ہیں جو کسی عورت اس میں آئے ہوئے اسلام کے نام پر آئے ہوئے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو اندر شامل ہوگئے ہیں دشمن کے ایجنٹ ان کو تلاش کریں ان کو نکالیں جیسے ٹویزر سے نکالتے ہیں کسی گند کو اور آخر میں جو بھی ہتھیار اٹھائے اور نظر آ جائے ہتھیار بند یا فائرنگ کی کوشش کرے اس کو موقع پر گولی مار دینی چاہیے تو یہ کافی سارے اقدام ہے جو مل جل کر کرنے کے ہیں یہ ٹوٹل اس پورے میس کو فیزیکلی جو ہے جنہ سب بھی جو آپ آخری بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی مشکل نہیں ہو جائے گے اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑا یہ صورتحال آپ کے سامنے مزید نہیں بگڑ جائے گی جی دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہتھیار اٹھائے اور فائرنگ کرے بالکل حق بنتا ہے اس کا سٹیٹ کا کہ ان کو اسی وقت جو ہے نہ وہ ختم کریں اور یہ کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے کسی طریقے سے کرنا پڑے گا کسی اور کو گولی نہ لگے اور باقی لوگوں پر گولیاں نہیں چلانی چاہیے ان کو آپ وارٹر کینن سے یا کسی بھی طریقے سے منتشر کریں تو یہ کچھ اقدامات ہیں یہ سارے جب تک ملا کے آپ اٹھائی ٹائم نہیں لیں گے ان کی لوجسٹک باندھ کریں ان کی فنڈنگ باندھ کریں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا اور اس کو ایسے نہ ڈیل کیا جائے کہ یہ ایک کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے جس کو تھوڑا مار کے توڑنا ہے یہ بڑے غلطی ہوگی اگر ایکٹیبلی دیکھا جائے اس سے بھی پہلے چلے جائیں بیشے تو پہلے دن سے چلے جائیں 1947 پہ چلے جائیں تو جس طرح پاکستان کا قانون نہ بن سکا یا پھر 1949 objective resolution وہ ایک ماضی کی ہسٹریہ وہ اس پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ gun point پہ ہر چیز کروائی ہے اس ملک میں gun point پہ اور اس ملک میں سیاستدانوں کی کا نابالگ ہونا ان کے چھوٹے چھوٹے گولز کی وجہ سے ریاست اپنی direction establish نہیں کر سکی دیکھیں حال ہی میں اگر آپ پچھلے بیس پندرہ سال دس سالوں میں زیادہ آ جائیں نہ بیس دائشتگردی کی جنگ میں نہ جائیں آپ پچھلے بارہ تیرہ سال کی جنگ لے لیں پاکستان نے ایک کام ضرور کی ہے اور وہ ہے ٹیررس سے لڑنا اور ریاست لڑی فوج لڑی law enforcement لڑی جو بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کے ہر گھر میں ہر بندے اسے کے ساتھ ہے ہر محلے ہر گلی ہر شہر ہر دفتر ہر جگہ موجود ہے وہ ہے انتہا پسندی extremism اس کا کیا solution ہے اس کا کوئی solution ہے کسی level پہ planning ہے یا کہ وہ نہیں ہے یہ ایک سوال ہے نا آج آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ علماء کے ایک وفت سے ملاقات کر رہے ہیں یہ جو سوال ہے extremism کا ٹھیک ہے جی آج وزیراعظم ایک وفت سے ملاقات کر رہے ہیں علماء کے وفت سے اور بیسیکلی ترلے کر رہے ہیں کہ سانیوں معافی دے دیو ساڑھ گل جان سو ڈالو ساڑی جان ساڑ دیو اور وہ جو TLP والے وہ نہیں مان رہے اب کہتے کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں TLP والے میں نے کئی سے تھوڑی بہت information collect کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہتے ہیں TLP والے کہ جو resolution آپ نے parliament میں دیا ہے national assembly میں لے کیا ہے parliament میں لے کیا ہے اس resolution کے اوپر بحث کرو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو دس ہزار بندوں نے gun point پہ کہہ رہے ہیں کہ اس resolution پہ بحث کرو دس ہزار بندہ آٹھ ہزار سات ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کر لو لاکھ کر لو پانچ لاکھ کر لو اور وہ فورس کر رہے ہیں وہ فورس کر رہے ہیں پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اور جس کو اس کے علاوہ پی ای 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 بھی ڈال لیں اور مذہبی جماعت بھی ڈال لیں وہ دھائی تین کروڑ ووٹ لینے والی سیاسی جماعتوں کو گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث کرو اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال لو اور ساری سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں نون لیگ بھاگ گئی ہے وہ تو کہتی ہے ہم اس ریزولوشن میں اس ہی نہیں لیں گے ہم کیوں اس سال اور ہم کیوں الیکشن ہارے ہم وہاں ریزولوشن پہ اگر جا کے بحث ہوگی جب پارلیمنٹ میں تو وہاں پہ تو کہنا پڑنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو منافقت کرنی پڑ نہیں ہے لیکن گھر بیٹھ کہ کہتے نہیں فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے ورنہ یورپ کے ساتھ تعلقات کراب ہو جائیں گے منافقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر گئے اور وہ حکومت کیا کہتی ہے کہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو پارلیمنٹ میں اس چیز پہ بیسے نہیں کریں گی ہمارے ساتھ ریزولوشن تو نے کہا حکومت نے جمع کرا ہے حکومت جانے ہم اس میں حصہ نہیں لیتے چلو گال موکی اچھا اگر وہ حصہ نہیں لیں گے جناب تو صرف حکومت فس گئی تو حکومت جب یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم باہر تو وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو نہیں نکال لیکن جب وہاں جا کے کرنا پڑے گا تو پھر سکرامپ لگ جائے گی ان کے اوپر اور پاکستان کا سارا دائیں بازو کا مذہبی طبقہ حکومت کے خلاف ہو جائے اور عمران خان کے لیے اتنا بڑا کریس شروع ہو جگا کہ جتنا عمران خان نے بھی مذہب بیچا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہنا جتنا عمران خان صاحب نے مذہب بیچا ہے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسلام فوبیا پہ بحث کی ہر وقت ہر ہر تقریر میں انہوں نے دیاست اس ریزولوشن پہ بحث کری یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ فسی ہوئی ہے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں حکومت کے بھی اور کالدہم جماعت ٹی الپی کے بھی مزے کی بات ہم سارے کالدہم کہتے ہیں لیکن وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں وہ سیاست بھی کرتے ہیں وہ ہر جگہ لیکن ہے وہ کالدہم ہپاکرسی منافقت